بسم اللہ الرحمن الرحیم ساتھ پاکستان کے چوتھی نسل کے لڑاکہ تیارے کتنے عرصے تک پاکستان ایرفوس میں شامل رہیں گے اور پاکستان ایرفوس ان تیاروں کو مستقبل میں کن تیاروں سے ریپلیس کرے گی اور اوہرال دو ہزار سنتالیس میں پاکستان ایرفوس کی صورتحال کیا ہوگی آج ان تمام باتوں کو اس ویڈیو میں تفصیل کے ساتھ دیکھیں گے مگر ان تمام باتوں کو جاننے سے پہلے چینل پر نئے آنے والے تمام دوستوں کو خوش آمدید کہتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ تمام دوستوں نے چینل کو سبسکرائب کر لیا ہوگا آپ تمام دوستوں کا بہت شکریہ دوستو آپ بینہ دیر کیے چلتے ہیں پاکستان ایرفوس کے پروجیکٹ ازم پر اور بینہ دیر کیے دیکھتے ہیں کہ مستقبل میں اس ایرکرافٹ کے حوالے سے پاکستان کی کیا سٹریٹیجی ہوگی دوستو ویسے تو پاکستان نے اس پروجیکٹ کی بنیاد سان 2018 میں رکھی تھی جس میں ڈون اور نیچ جدی ترین ایٹوئر میسائل اور ایک ادر پانچویں نسل کا لڑاکہ تیارہ بھی شامل تھا لیکن اگر اوورال دیکھا جائے تو اس پروجیکٹ کو زیادہ مقبولیت پاکستان کے پانچویں نسل کے لڑاکہ تیارے کی وجہ سے ملی تھی دوستو 2020 میں پاکستان ایرفوس کی طرف سے یہ اعلان کیا گیا کہ اس نے اپنے پانچویں نسل کے لڑاکہ تیارے سے متعلق اکویک میٹس اور اس کا ابتدائی ڈیزائن بھی فائنل کر لیا ہے اگرچہ اس فائٹر جیٹ کا ڈیزائن ایک بڑی اچیومنٹ ہے لیکن بعض طرف یہاں پر ہی ختم نہیں ہوتی کسی بھی ائرکرافٹ کے لیے اصل چیز اس کی ٹیکنولوجی ہوتی ہے اور ہتھیاروں میں دوسرے بنیادی اکویک میٹس کی بھی ضرورت پڑتی ہے دوستو ابھی تک جو پاکستان ایرفوس کی جانب سے بتایا گیا اور اس طرح کی بہت سی خبریں بھی آ چکی ہیں کس کے لیے پاکستان ایرفوس چائنہ ترکی سہوت افریقہ اور دوسرے ممالک کے ساتھ رابطے میں ہے اور اس فائٹر جیٹ کے لیے ٹیکنولوجی انہی ممالک سے حاصل کی جائے گی لیکن یہ بات ابھی رابطوں سے آگے بڑھ نہیں سکی پاکستان ایرفوس کی جانب سے یہ کہا گیا کہ پاکستان ایرفوس پروجیکٹ عظم کے تحت تیار کیے جانے والے پروٹو ٹائپ کو دو ہزار اٹھائیس تک دنیا کے سامنے پیش کرے گی یعنی کہ دو ہزار اٹھائیس تک اس تیارے کا پروٹو ٹائپ تیار ہوگا لیکن پاکستان کے بہت سے دفاعی ماہرین کی جانت سے یہ کہا گیا کہ پاکستان ایرفوس نے ابھی اس تیارے کا صرف بنیادی دھانچہ ہی تیار کیا ہے اور اس کے ابتدائی ڈیزائن کو ابھی ٹیسٹ کرنا باقی ہے کسی بھی ایرکرافٹ کے ایر فریم کو بہت سے مراحل سے گزارا جاتا ہے اور ہر ایکویکمنٹ ٹیسٹ کرنے کے لیے کم از کم دو سے تین سال کا عرصہ درکار ہوتا ہے اس کے لیے یہ کہا جا سکتا ہے کہ دو ہزار اٹھائیس میں پاکستان ایرفوس کے پاس اس ایرکرافٹ کا پروٹو ٹائپ موجود نہیں ہوگا لیکن پھر بھی پاکستان ایرفوس اس تیارے کو جلد بنا پائے گی یا پھر نہیں اس حوالے سے پاک فضائیہ کے ایک سینئر عددار کے مطابق جس نے مقامی میڈیا کو انٹرویو دیتے ہوئے یہ کہا کہ پاکستان ایرفوس اپنے پانچویں نسل کے لڑاکہ تیارے میں تمام چیزوں کے ٹیسٹ انشاءاللہ دو ہزار ستائیس تک مکمل کر لے گی اور چوتھی نسل کے تمام پرانے لڑاکہ تیاروں کو پاکستان ایرفوس پاکستان کے فیفت جنریشن تیاروں سے ریپلیس کرے گی دوستو انہوں نے کہا کہ دو ہزار اٹھائیس تک پاکستان ایرفوس کے پانچویں نسل کے لڑاکہ تیارے کے پروٹو ٹائپ کو تیار کرتی ہے یا پھر نہیں دوستو اس کے جواب میں یہ کہا گیا کہ پاکستان ایرفوس اس پر کام شروع کر چکی ہے پاکستان ایرفوس کی طرف سے ابھی اس کا شیڈول اور ٹائم دو ہزار اٹھائیس کا دیا گیا ہے لیکن اس میں اگر مجودہ صورتحال کو دیکھ کر پروجیکٹ عظم کی تازہ ترین معلومات کی بات کی جائے تو دوستو اس کے پروٹو ٹائپ کو تیار کرنے میں دو سے تین سال کی تاخیر ہو سکتی ہے دوستو پاکستان ایرفوس پانچویں نسل کے لڑاکہ تیارے کے دو پروٹو ٹائپ کو تیار کرے کی ان کو ٹیسٹ مراحل سے گزارنے کے بعد پانچویں نسل کے لڑاکہ تیارے کو انڈیکٹ کیا جا سکتا ہے جیسا کہ پہلے بھی بتایا جا چکا ہے کہ پاکستان ایرفوس کے فیفٹ جنریشن تیارے سے متعلق منیادی معلومات ابھی تک دستیاب نہیں ہو سکی لیکن پاکستان کے دفاعی ماہرین کے مطابق یہ ایرکرافت دو ہزار تیس سے دو ہزار تیس کے درمیان پاکستان ایرفوس میں شاید شامل نہ ہو سکے اور ابھی تک یہ بات بھی واضح نہیں ہو سکی کہ پاکستان اپنے فیفٹ جنریشن تیارے میں چائنہ سے ٹیکنولوجی حاصل کرے گا یا پھر نہیں دوستو سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ پاکستان ایرفوس پانچویں نسل کے لڑاکہ تیارے میں ٹوین انجن کا استعمال کرنے کا ارادہ رکھتی ہے اس لیے دفاعی ماہرین یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں پہلے سے تیار ہو رہے فائٹر جیٹ یعنی کہ جیف سیونٹین تھنڈر پاکستان کے پانچویں نسل کے لڑاکہ تیارے میں کوئی مدد بھی فراہم نہیں کر سکتا کیونکہ دوستو جیف سیونٹین تھنڈر میں رشین ساکتا آرڈی نانٹی تری ایم میں انجن استعمال کیا جارہا ہے جبکہ پاکستان کے فیفٹ جنڈیشن تیارے کے حوالے سے دیکھا جائے تو پاکستان ایرفوس اس تیارے میں آرڈی نانٹی تری انجن لگانے کا ارادہ نہیں رکھ اور یہ انجن کسی بھی پانچویں نسل کے لڑاکہ تیارے کے لیے کارامہ ثابت نہیں ہوگا ایرکرافٹ کے اگر ہتیاروں اور دوسرے سسٹم کے حوالے سے بات کی جائے تو دوستو اس کے لیے بھی جیف سیونٹین تھنڈر کا جدید بلاگ جیف سیونٹین تھنڈر بلاگ تری بھی تیاری میں کوئی مدد نہیں کر پائی گا بوسٹے دفاعی ماہرین کا یہ خیال ہے کہ پاکستان ایرفوس اگر انفرادی طور پر اس ایرکرافٹ کو بنانا چاہے تو پاکستان ایرفوس کے لیے یہ ممکن نہیں کہ پاکستان ایرفوس کسی دوسرے ملک کی مدد کے بینا اپنے پانچویں نسل کے لڑاکہ تیارے کو مکمل کر سکے ملکہ کوئی ایسا ملک چاہیے جو کہ پانچویں نسل کے لڑاکہ تیارے کو تیار کر چکا ہو اور پوری دنیا یہ بات اچھی طرح سے جانتی ہے کہ پاکستان کو یہ مدد چائنہ اور ترکی سے مل سکتی ہے امریکہ یا پھر یورپی کنٹریز پاکستان کے لیے اس قسم کی بنیادی چیزیں کسی صورت پاکستان کو فراہم کرنے کے لیے راسی نہیں ہوں کی اور پاکستان ایرفوس یہ خود بھی نہیں چاہتی کہ پاکستان ایرفوس اپنے اس تیارے کی تیاری میں کسی ایسے ملک سے مدد حاصل کرے جو کہ آئندہ آنے والے سالوں میں پاکستان کو بلیک میل کرنے یا پھر اکویک میٹ کی فراہمی روکنے کی صلاحیت رکھتے ہو اس لیے پاکستان ایرفوس مقامی طور پر ایسے اکویک میٹ کو تیار کر رہی ہے اور اس میں پرائیویٹ سیکٹر کو بھی شامل کرنے کے لیے سر توڑ کوشیں جاری ہیں جو کہ مقامی طور پر ایسے اکویک میٹ کو تیار کریں جو کہ پاکستان کے فیف جنریشن تیارے میں استعمال ہو سکتے ہوں دوستو ترکی اور چائنہ پہلے ہی پاکستان کو اس تیارے میں مدد کے لیے آفر کر چکے ہیں جبکہ سینئر عددار کی جانب سے حلیہ دیئے گئے انٹرویو میں بھی یہ کہا گیا کہ پاکستان ایرفوس اس وقت ایف سیون اور میرائی تیاروں پر فوکس کر رہی ہے کیونکہ دوستو یہ تیارے پاکستان ایرفوس میں زیادہ عرصے تک شامل نہیں رہ سکتے اور آئندہ آنے والے پائنس سالوں میں پاکستان ایرفوس مزید دو سو کے قریب جیف سیونٹین تھنڈر ایرفوس میں شامل کرنے کا ارادہ رکھتی ہے لیکن پاکستان ایرفوس اپنے ان تمام تیاروں کو جیف سیونٹین تھنڈر تیاروں سے بھی ریپلیس نہیں کر سکتی دو آنے والے سالوں میں ازم پروجیکٹ کے علاوہ پاکستان ایرفوس میں کسی دوسرے ملک کا تیار کیا گیا اگلی نسل کا فیف جنرشن تیارہ بھی شامل ہو سکتا ہے اور اس حوالے سے چائنی ساکتا ایف سی تھرٹی ون دنیا کا بہترین اپشن ہے دوستو پاکستان ایرفوس میں چائنہ کا بنایا ہوا یہ تیارہ کب شامل ہوگا یا پھر نہیں دوستو یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا دوستو ابھی تک کی اپ ڈیٹس کے لیے اتنا ہی پاکستان زندہ بعد اللہ نگے پانے